جب کوئی انسان کسی نیک انسان کے صحبت میں اپنا وقت لگاتا ہے جب کوئی انسان ایک ولی کی مجلس میں بیٹھتا ہے جس کے الفاظ جواہیات سے بیٹھتا ہو جس کے الفاظ لوگوں کے دنوں کو چھٹتے ہیں جن کے الفاظ میں ایسے طلبت ہو جو انسانوں کی دنوں سے گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگی ہوئی ہے اس زنگ کو دور کرنے والے الفاظ جب کسی کے پاس موجود ہوتے ہیں تو جب وہ بولیاں والا بولتا ہے تو سننے والا پر زنگ اثر ہوتا ہے اور جب بھی کوئی انسان اللہ اولانگیم کی عاشق کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دیتا ہے چھائے وہ کسی کو تقاریم نہ بھی کرے چھائے وہ بند کے کمرے میں کیوں نہ بیٹھے چھائے وہ سو سیمیڈیا کا استعمال کیوں نہ کرے چھائے ان کے فائدو اور فائدو ہی نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقام ہوتا ہے اس کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھو سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت میں پہنچانے والا جو انسان ہے جو کائنات کے تمام انسانوں سے صحابہ کرام کے علاوہ جو آج کر کے جتنے لوگ ہیں ان سب سے افضل انسانوں کو حدر کرو گھنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں امت کو تمام صحابہ کرام میں سے زیادہ احادیث رسول اللہ تعالیٰ عنہ دوسری پر فقط دیکھا جائے تو حضرت علی بکر صدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا خلیفہ ہے اس سے اتنی روایت ثابت نہیں ہے جن میں علی برے رہ سے ثابت نہیں ہے جو مقام علی بکر کا ہے وہ حضرت علی برے رہ کا رہی روی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سندیر کی ادبر جو تھے وہ مصرماروں کا پہلا حریفہ ہے سندیر کی ادبر وہ صداقت کے مینار میں مصر سے آگئے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تباہاں قولیاء اور گزرگوں کے جو مقامات ہوتے ہیں ان سب میں سے والا مقام جو ہے وہ حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام یہ عبادت کی وجہ سے تھا یا علم کی وجہ سے تھا یا سب کا دین کی وجہ سے تھا تو جب آپ یہ حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادت نے اتنا مقام جو دیا تھا وہ علم کی وجہ سے نہیں تھا اور نہیں وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے تھا بلکہ حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادت نے جو مقام دیا تھا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سومت میں زر عبادت کی وجہ سے تھا تو مطلب جب انسان نباب پر پوچھتا ہو تو علم کی وجہ سے نہیں پوچھتا ہو جب انسان کو رب العالمین عالی بکر صدقہ دیتا ہے عبادت کی وجہ سے نہیں دیتا ہے بلکہ عالی صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عنہ